اسلام علیکم ریسپیکٹڈ ٹیچرز امید ہے آپ سب کیریس سے ہوں گے آپ سب جانتے ہیں کہ پنجاب اگزامینیشن کمیشن یعنی کہ پیک کے انڈر جو ہے روبریکس کی ٹریننگ پنجاب کے تمام ازلا میں تقریباً مکمل ہو چکی ہے ایسے ٹیچرز جنہوں نے اس ٹریننگ میں پارٹیسپینڈ نہیں کیا یا جن کا کوئی مسئلہ ہے آج کی ویڈیو ہے ان کے تمام مسئلہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ ٹریننگ جو ہے گورنمنٹ اور پرائیوٹ دونوں ٹیچرز کے لیے ہے جنہوں نے پیپرز کی مارکنگ کرنی ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پیک کے انڈر جو ہے ایس بی اے یعنی سکول بیس اسیسمنٹ کے جو پیپرز ہیں وہ کنڈکٹ کیے جاتے ہیں کلاس ون سے لے کر کلاس ایٹ تک تو اس ٹریننگ کا جو پرپس ہے وہ ٹیچرز کو ٹرین کرنا ہے کہ انہوں نے پیپر کی مارکنگ دیئے گئے روبریکس کے طرح کس طرح کرنی ہے جو فوکس ہے اس ٹریننگ کا وہ اس پر ہے کہ آپ نے جو پیپرز کی مارکنگ ہے جو آپ کے روبریکس پروائیڈ کیے جاتے ہیں آپ نے وہ مارکنگ کس طرح کرنی ہے اس کی میں آپ کے چھوٹی سی اگزیمپل بھی کر کے دکھاؤں گا پیک کے جو اگزامز ہیں تمام سکول جو ہے وہ آن لائن پیپر ان پر ایک آئیٹم بینک دے دیا جاتا ہے وہاں سے جو اپنے پیپر جنریٹ کرتے ہیں ان پیپر کے ساتھ جو ہے آپ کے ایم سی کیوز کی کیز اور آپ کے انشائیت طرز کے جو پیسچن ہوتے ہیں اس کے روبریکس بھی آپ کو دیے جاتا ہے یعنی آپ کا جو پیپر ہے دو پارس پر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایک آپ کے ایم سی کیوز ہوتا ہے یعنی ملٹیپل چوئس پیسچن اس کی آپ کو کیز دی دے جات ہیں اور دوسرا کا آ جاتا ہے سی آر کیوز یعنی کنسٹرکٹیڈ ریسپونس پیسچن جو ہیں ان کے آپ کو روبریکس پروائیڈ کر دیے جاتے ہیں کہ آپ نے سوالوں کے جو جوابات ہیں ان کو مارکس کس طریقے سے دیے جاتے ہیں بیسکلی روبریکس کا جو مطلب ہے وہ ایک اصول ہوتا ہے رول ہوتا ہے جس کے تحت آپ نے پیپرز کو چیک کرنا ہے کلاس تھری سے فائیو تک آپ کے پچیس ایم سی کیوز ہوتے ہیں جس کے پچاس مارکس ہوتے ہیں اور سی آر کیوز یعنی شانیت تاز کے جو پیسچن ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس پانچ ہوتے ہیں اور ان کے مارکس پچاس ہوتے ہیں تو ٹیٹل یہ آپ کا سو نمبر یہ ہو جاتے ہیں اور پچاس نمبر جو آپ کے ناظرہ کے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پیپر ڈسٹیبیوشن دی گئی ہے یہ آپ لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں پہلے بھی آپ یہ پیپر جو ہے وہ کنڈکٹ کرا چکے ہیں تو جو فوکس ہے ہمارا روبریکس کے اوپر ہوتا ہے روبریکس کیا ہوتے ہیں میں آپ کے پاس کیا ہوگا ڈبل چیکنگ ہوگی یعنی ایک آپ کا ایگز ایزامینر ہوگا وہ اس کو چیک کرنے کے بعد ایک فارم فیل کرے گا اس فارم کو نام دیا گیا ہے ای ایم ڈی کا اس فارم کو کیسے فیل کرنا ہے یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کی تمام ڈیٹیل بتاؤں گا بلکہ پریکٹیکل ہی آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس فارم کا مقصد کیا ہے اور کس طرح آپ نے یہ فارم فیل کرنا ہے ابھی میں آپ کو ڈیٹیل بتانے لگا ہوں وہ جسٹر روبریکس سے رلیٹڈ ہے اب یہ سامنے آپ کے ایک پیرا گراف رائٹنگ کا یہاں پہ اس نے کہ ہا گیا کہ آپ نے ایک ٹینس انٹینس لکھنے اور اس نے ٹاپک جو دیا ہوا ہے ہاو ٹیکنالوجی ہز چینج دا وے سٹوڈنٹ لرن ٹوڈے اس کے متعلق جو ہے آپ نے دس سینٹینس لکھنے جو پیپر میں بچے آہ پیئر ہوں گے نیچے اس نے ایک سیمپل انسر بھی دیا ہوا ہے کہ اس طرح کا انسر آپ کے پاس آ جاتا ہے اور اس سے نیچے اس نے آپ کو یہاں پہ وہ روبریکس دیا ہوتے ہیں پہلے آپ اس نے پوائنٹس بتایا ہوئے ہیں پھر نیچے یہاں پہ اس نے آپ کو � پہ آپ نے ریلیونٹ سینٹینس کے دینے ہیں یعنی اگر دس کے دس سینٹینس آپ کے ریلیونٹ ہے یعنی ہر سینٹینس کو آپ نے کتنے نمبر دینے یہ آپ کو نیچے پھر ڈیٹیل میں بتایا جائے گا یعنی پانچ نمبر جو ہے وہ ریلیونٹ سینٹینس کے ہوں گے ایک نمبر جو ہوگا وہ اس کا مین آئیڈیا جو ہوگا اس کا ہوگا فارمل لینگویج اور ورڈ چوئیس کے دو مارکس ہوں گے اور کمپاؤنڈ سینٹینس سٹکچر کے دو مارکس تو اس طرح دس ن دینے ہیں نیچے اگر آپ پھر ڈیٹیل میں دیکھیں اس نے یہاں پہ بتایا ہوئے کہ جو ٹین نمبر آپ نے سینٹینس کے دینے ہیں یعنی پوائنٹ فائیٹ آپ نے نمبر جو ہے ہر سینٹینس کے دینے ہیں سپوز اس نے پانچ نمبر پانچ سینٹینس لکھے ہوئے تو آپ اس کو پوائنٹ ٹو فائی مارکس دیں گے اگر اس نے دس سینٹینس لکھے ہوئے تو آپ اس کو پانچ مارکس پورے کے پورے دیں گے لیکن جو سینٹینس ہے آپ کو ریلیونٹ ہونے چاہیے مین آئیڈیا د ریلیونٹ ٹو ٹاپک لگ رہا ہے تو آپ نے اس کو ایک نمبر دینا ہے اگر ریلیونٹ ٹو ٹاپک نہیں ہے تو آپ نے اس کو زیرو مارکس دینا ہے جیسے یہاں پہ اس نے دو اگزیمپل آپ کو بتائی ہی ہیں کہ اگر اس طرح کا آئیڈیا ہے اس کے اندر تکنالوجی ہیس چینج تا ویس ٹوڈنٹ لارن ٹوڈے تو یہ بسیکلی مین آئیڈیا اسی سے ملتا جلتا ہے تو آپ اس کو ایک نمبر نہیں کرتا دوسری اگزیمپل یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور جو سب سے اہم چیز کے اندر روبرکس کے اندر ہے وہاں پہ آپ ایسے ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے کہ آپ نے جو ہے تین مسٹیک جو آپ کے پاس پنکٹویشن کیا ہے گرامر کیا اور سپیلنگ کیا اس کو آپ نے اگنور کرنا یعنی کوئی نمبر آپ نے نہیں کاڑنا اس جواب کے اندر جو ہے اگر تین غلطیاں چاہے وہ پنکٹویشن کیا ہے گرامر کیا ہے یا سپیلنگ کیا آپ نمبر نہیں کاٹیں گے بلکہ ہر چار نمبر کے اوپر آپ نے ایک نمبر کاٹنا ہے اور میکسیمم آپ دو نمبر کاٹ سکتے ہیں اس گرامر پنکٹویشن اور سپیلنگ کی یعنی دو سے زیادہ بھی آپ نہیں کاٹ سکتے جو اس نے ٹوٹل نمبر حاصل کی ہوں گے سپوسز اس کا ٹوٹل نمبر بنتے ہیں نو نمبر اور اس کی غلطیاں ہیں چار تو آپ اس میں سے چاہے وہ چار غلطیاں پنکٹویشن کی ہے گرامر یا سپیلنگ کی ہیں تو آپ اس میں سے ایک نمبر ڈیٹیکٹ کریں گے اور اگر اس کی آٹھ گلتی آنگی تو آپ اس میں سے دو نمبر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کریں گے دوسرا جو یہاں پہ سیمپل آپ کو دیا گیا ہے کہ یہاں آپ نے تاسک ورینٹیڈ سپیچ بابلز ہیں یہاں پہ پانچ آپ کو question دیئے گئے ہیں what introduce yourself name and father name پہلا question یہ ہے tell your good one habit تیسرا ہے what do you like to do in your free time چوتھا question ہے what do you want to become in future five what is your favorite food اب جب اس کے آپ کو answer ملے گا یہاں پہ اس نے سیمپل انسر بھی لکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کے آپ کے پاس انسر آتے ہیں تو جب آپ نے check کرنا ہے تو یہ دو چیزیں آپ نے mind میں رکھنی ہیں پہلا آپ کے پاس ہے one relevant sentence two marks یعنی پانچ question ہے تو اگر اس نے ایک ٹھیک لکھا تھا دو نمبر یعنی ہر sentence کے آپ کے پاس دو نمبر ہوں گے اگر وہ relevant ہے پانچ relevant sentence ہے تو آپ اس کو دس نمبر دے دیں گے اور وہی یہاں پہ جو rule ہے آپ کے پاس follow ہوگا یعنی اگر آپ کے پاس تین mistake ہوں گے punctuation کی grammar spelling کی تو آپ اس میں سے نمبر نہیں کاٹیں گے اگر چار ہوں گے تو آپ ایک کاٹیں گے اگر دو ہوں گے تو آپ اس کے سوریات ہوں گے تو آپ اس کے دو نمبر اور یہاں پہ بھی maximum آپ دو نمبر کاٹ سکتے ہیں دو سے زیادہ نہیں کاٹ سکتے ہیں یہ basically purpose ہے آپ کے پاس اس پوری training کا اور training کو جو نام دیا گیا پہلے شاید میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس training کا جو نام ہے وہ آپ کے پاس capacity building of subject teachers for standardized marking as per rubrics یعنی rubrics کے مطابق جو ہے وہ آپ نے checking کرنے اس پوری جو training کا idea ہے وہ اب جب یہ check ہو جائے گا check ہونے کے بعد اب next process آتا ہے اس کی checking ہوگی check کر کے آپ جو farm ہے آپ کو ایک amd farm دیا جائے گا آپ نے اس amd farm کے اوپر جو ہے اب student کے marks لکھ دینے اس کے بعد جو آپ کا head examiner ہوگا وہ آکے آپ کے marks یعنی check کی ہوئے paper کو recheck کرے گا ری check کرنے کے بعد جو ہے وہ ان کو پھر numbers دے گا marks دے گا اور پھر وہ اس farm میں put کرے گا پھر ان کا difference دیکھا جائے گا amd دیکھا جائے گا یہ پورا ایک topic ہے میں اس کی ایک الہدہ detail ویڈیو بنا دوں گا آپ نے اس amd farm کو کس طرح fill کرنا ہے اور وہ جو farm especially heads کے لیے ہوگا یا head examiner جو ہوگا اس کے لیے ہوگا اب تمام teacher کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ rubrics کو لازمی طور پڑھیں تاکہ کسی بھی بچے کی حق تلفی نہ ہو اور دیئے گئے rules کے مطابق ہی آپ نے papers کو check کرنا ہے اور farm کی filling ویرا کرنا ہے تو آپ کا isolated کوئی بھی question ہے تو آپ نے نیچے comment box میں لازمی بتانا ہے میں آگے جا کے further جو sample ہے اس کی ایک ویڈیو الہدہ بھی بتا بنا دوں گا with detail بتا دوں گا ابھی جسٹ آپ کو اس training کا جو idea دینا تھا اور training تقریبا تمام district کے اندر complete ہو چکی ہے اور یہ apply تب ہوگا جب آپ کے paper ہوں گے فیب یا مارچ کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں پیک کے paper تقریبا اسی منت کے اندر ہوتے ہیں تب جا کے آپ نے اس کی checking کرنی ہے امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اگر آپ کی پسند ہے تو ویڈیو کو آپ نے like کرنا ہے اور جو جو آپ کے teacher دوست ہیں آپ ان کے ساتھ share کرنا ہے تاکہ ان کو یہ information پہنچ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی